آپ کو لے کے چلتے ہیں فلم کھل نائے کے سیٹ پہ اور دیکھتے ہیں اس وقت وہاں کیا ہو رہا بلو کہاں چلے گئے ہو بلو میری آنکھوں کی تھندک میرا بلو بلو دیدی کیوں یاد کرتی ہو بلو کو وہ ایک راون ہے نا میرے بلو کو راون نہ کہو کیوں نہ راون کہوں اسے وہ روشی مہانتا جیسے شیطانوں سے مل گیا پھر تھوڑا سا کہلو بلو میرا بلو دیکھا ہے آپ نے کیا عمر ہے آپ کے بلو کی چھوٹی سی عمر ہے کیا پینتیس سال چھوٹی سی عمر ہے آپ کے بلو کی ماں کے لیے تو بیٹے چھوٹے ہی ہوتے ہیں اچھے جی یہ بتائیے آپ کے ساتھ یہ صاحب کون ہے میرے گھر کے سامنے ان کی کریانے کی دکان ہے اور میں ان سے ادھار لیتی ہوں اور شوکت میرا نام ہوئی میں مرگی شوکت علی اے دکیتو تو اسی میرا بلو تھی نہیں دیکھیا نای تو تے موچ ہی پڑھ دا رہنہ بلو بلو ہارون صاحب اس فلم میں تو راکھی نے یہ کردار کیا تھا لیکن ہماری آرتی تو کافی تندرست لگ رہی ہے جی ہاں کافی فربا آرتی ہے اس فلم میں بھی کاسٹنگ میں کچھ ہلکی سی جھول مجھے لگی گو کے لوگوں نے بہت پسند کیا ہے کہ سنجد ات نے اس رول کو بہت اچھے طریقے سے نبھایا میرے ذاتی خیال میں اس سے پہلے جس آدمی کو اس رول کے لیے کنسیڈر کیا گیا تھا اگر وہ اس رول میں آتا تو اس کی ایکسپریشنز اس کا انداز اس کی ڈائلوگ ڈیلیوری وہ سنجد ات سے بہت بہت ہے اور وہ کون تھا وہ انیل کپور تھا جہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ انیل کپور کو یہ رول ملنا چاہیے تھا میرا شاہد سے انیل کپور نے پھر نائک میں اپنا کتھارسز پورے کر لی اس نے تو پھر بہت سی فلموں میں کیے پچھلے دنوں ایک فلم آئی ہے ایکے ورسز ایکے بہت ہی شاندار انیل کپور اس فلم میں ایز انیل کپوری آئے ہیں اور انوراک کیشب انوراک کیشب ایکے ورسز ایکے اس میں سب سے اچھی بات ہوئی تھی کہ وہ ساتھ ساتھ فلم چل رہی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ فلم بن رہی ہے آپ کون صاحب ہیں جی؟ میں بتاتا ہوں یہ سب روشیمان تاقبلیاں ہوتا ہے چلتا ہے دنیا ہے ایک منٹ یہ کیا کر رہے ہو؟ ہماری انٹری ایسے ہی ہوتی ہے اچھے جی آپ ہیں بللو بلرام اے حرون جی کیسے ہو؟ آپ یہ بتائیے کہ بللو بلرام جو تھے وہ تو بہت اندروس اور باڈی بلڈر تھے آپ تو بڑے کمزور لگ رہے ہیں مجھے جنگلہ جو رہے ہیں پتہ کھاندہ رہے ہیں کھڑیاں 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 سالے جدہ اس نے میرے کو لیا سی وہ تو کڑت رہے دے ڈڈ سی وہ اس میں نے پچھے چڑی میں پانا دے کھڑیاں دیا ہے میں کمزور ہی ہونا سی میں ملے ریا ہویا سی کہاں اس نے مچھر سی بڑا یقین کرو جہاں آپ چھپے تھے ملے رہے ہیں اور میں باڈی بیلڈنگ کر کےی ادھ لیا سیا جسگر جو رہے ہیں اس دنگے میں بھی شیئر پانا دے کھڑیاں میں لوگوڈا رہے ہیں میں سے بڑے میں بڑے میں آری ہاں پھر میں بہت سالے ہیں کیوں؟ میں نے سائے پہلی میں نے بڑے کے لیے کھاندہ کیا ہی آیاں جہاں ا کرتے ہیں میں نے تو سے کھڑیاں کھڑیاں تین چار باری تمہا والا دی باجہ دو دیکھ پیانا میں ایک نظر ہی کچھ نہیں آئے اے روشی محانتہ یہ پکڑو سوٹی محانتہ یار اے روشی محانتہ دے کار سیف لاماری کوئی نہیں سی کیوں؟ ساری فلم دی پراوبس مینوں پو آئی ہے نا چھے انتنگا وہ سو بے رکھتے یار کیا رہتے ہاں اب کتین کیوں کیوں ترہنگا چال ہاں میں ہوں کھل نائک نائک نہیں کھل نائک ہوں میں ایدہ ایدہ کردہ نہ ہو کھل نائک نہیں کھل نائک ہوں میں روشی محانتہ میری ماں تھا کہاں ہے؟ میرا دے سارا کار کھلا تو چیک کر سکتا بلو یہ بتائیے کیا ہے؟ آپ کی ایک دوست تھی سوفی اس فلم میں وہ کہاں ہے؟ کہاں ہے میری سوفی؟ اگر کیوں شک ہے بی تیری ماں بھی ملے کھول ہاں ہاں متو تیری سوفی بھی ملے کھول ہے جوش متو میک 9 میں تیری سوفی ہوں ب دو دو آپ یہ میری سوفیہ ہے؟ ہم آج سے یہ تیری سوفیہ اچھا ہے آئی تو میری صوفی ہے ہاں تب ہی آئی تو تیری صوفی ہے آپ کو کوئی قبول نہیں کر رہا حرون صاحب میں دیاں میں کھل نائک ہوں ماما میں چنیور جلیبیاں نہیں لوندہ تمہنے پتا نہیں اکھا کے باری آئے میں انہا نہیں جا میرا پڑا کام کارا پڑا صوفیہ تری صوفیہ ہے صوفیہ نہیں ہے صوفیہ کام کارتا حرون صاحب صوفیہ کیا بہت شاندار ہوتی ہے کہ وہ اتنا اچھا رول کر رہی ہے آجا بھے کھلنا ہے کہ تم منجا آجا آجا بھے شکل بھی کھلنا ہے کہ آجا بھے کھلنا ہے کہ آجا بھے کھلنا ہے آجا بھے کھلنا ہے آجا گاڑ میرا ہے ادھ کو گان کھولو لگتا ہے بیٹھے بیٹھے یہ بلو بلرام کا سٹائل ہے سات سمندر پار میں تیرے پیچھے آگئی اچھا سات سمندر پار آگئی پون میری پینڈنا چھپڑو چھپڑی ہو جائے بچپن سے لے کے جوانی تک میرے ساتھ بہت جلم ہوا اس لیے مجھے جو چیز چاہیے وہ میں چھین لیتا ہوں میں غریب تھا اور میرا باپ شریف تھا اب میں بن گیا ہوں کھلنا ہے یا میری امی گتھے آرون صاحب ہم بات کر رہے تھے مووی کی کاسٹنگ کے حوالے سے یہ مووی سنجدد کے لیے لائف چینجنگ نہیں تھی اس فلم کے دوران جو سنجددد کی زندگی میں چینجز آئیں ان چینجز کی وجہ سے کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے اور اس میں بھی اس کا رول ایسا ہی تھا جیسا کہ ریل لائف میں اس کے ساتھ ہو رہا تھا اس وجہ سے اس فلم نے بہت ہائی پکڑی وگرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فلم کے سٹارٹ میں سبحاج گھئی صاحب نے بہت سٹرونگ ایک گرپ رکھی آڈینس کے اوپر لیکن دیرے دیرے جیسے ہی فلم اپنے کلائمکس کی طرف جاتی ہے تو وہ گرپ لوز ہوتے نظر آئی اب آپ یہ دیکھئے کہ اس فلم کی دوریشن تین گھنٹے بارہ منٹ تھی اس میں نو گانے سے اچھا اس میں میں ایک چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنی بھی فلمیں بنی ہیں بردے صغیر میں ویڈر ایڈ بھی پاکستان اور انڈیا یہ کھل نائک کا وہ دور تھا جو دور پاکستان کی فلموں میں مولا جٹ میں آیا کہ مولا جٹ کے دور میں ہم کسی کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے تھے پولیٹیشن کے خلاف پولیس کے خلاف کسی کے خلاف نہیں تو ہوتا کیا تھا وہ آپس میں لڑ رہے ہیں لیکن سر اس میں تو یہ دکھایا ہے اوہ یا خدا آتا نا منو گرمی لگنڈی ہے نا کپڑے آنجی بلو آجا مینو پولا ماں نائک نہیں کل نائک ہو میں ماں تم نے بلو کو تھپڑ مار دیا ماں تمہارا بیٹا ہوں میں بلو بلو تیرا بیٹا نہیں تم میرے بیٹے نہیں کیوں کیونکہ یہ شیطان بن گیا ہے اس شیطان نے اس کو شیطان بنا دیا ماں اگر تمہیں میں اتنا ہی برا لگتا ہوں تو یہ لو گھوڑا مار دو اپنے بلو پہلوان کو وہ پہلوان نہیں بلرام ہاں بلرام کو میں تمہیں نہیں ماروں گے میں اس شیطان کو ماروں گی روش ہی مانتا پر تم بندوق تانو گی نہیں مار سکتی تم مجھے مہاں مار سکتی کیوں ماں کہتا ہوں نہیں مار سکتی مجھے کیوں اللہ دی کسیم میرے چوٹے جیٹے بچے مار سکتی بھی جاری ہے ماں اسے مت مارنا آج میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ صرف اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے جو تیرے کو نہیں ہو بھی اس کی وجہ سے ہے دے دو ماں اس کو نہ مارنا یہ میری روشی روٹی ہے بلو میں روپے ایدے کھڑی کھڑی ہور کٹ گئی ہے چلو ماں ہم اس دیش پہ نہیں رہیں گے ہم سنگا پر چلتے ہیں میں نہیں جانا چلو ماں میں نہیں جانا چلو ماں میں نہیں جانا بلو بلرام کہہ رہا ہے میں نہیں جانا ہیلو کیا روشی مہانتا کیا ہے پولیس نے ہمیں چاروں طرح سے گھیر لی ہے بلو چلو بھاگو یہاں سے بھاگو نہیں میں بلو کو نہیں جانے دوں گی میں مجھے بھاگنے دوں نہیں جانے دوں گی اس کی ماں اس کی کمزوری بن چکی ہے گولی ماں تو اسے ہیڈز اپ اسلام علیکو جی وعلیکم اسلام آپ کون ہے انسپیکٹر رام اچھا واہ اے پا جی یہ لہیا کینے سارا کش کیوں اے رام دا رول سی جب بلکل ارام دا رول سی بجا اس ساری رات لاکھ میں فلم بیکھی روشی رام تا کیا نا یاد کیتے آر تھی بلرام جی جی اس ویردہ اے دو انہوں میں پچھا ترسا روپے دی شگر گھن دی خواب ہے انتو انہوں نے جنا بندہ نا پوچھتے ہیں انہوں نے پڑا نا دے سلا پہا یہاں ایڈوکیٹ جیا کی شرف سردار اچھا آپ کی مطلب انٹری لیٹ ہے یہ انٹری اے وقیل کو لوں میں سوڑ ہو دا رہا مانکے لیا ایسا جی جی پچھونجا فون ہو دے آگے سے یہاں سالنا تو ماشاءاللہ بھیلہ سی آج انہوں کے سلام انہوں نے پھون کر رہے ہیں کہ نا یار آم اکتاری ہی نینا یار اگت میں رام بڑھے ہیں لکھی سے کول بیٹھا ہو کھر کادا رام اے رام ایک بیٹھا ہے میں انہوں نے نکال کر لے رہا تھا جی جی ایڈوکیٹا رام سوڑی کیوں آپ ہی رو آپ انہوں کے ہی رو ہیں ایس ایڈوکیٹا ہی رو جی ایڈوکیٹا ہے میں ساری رات فلم دیکھی ہے اچھا میں جنگلان چین ریفلان چلا رہے ہیں گاند چلا رہے ہیں جی جی اکاکھا بھی نہیں میرے کو پا جی آپ کھا جی سزا میں نے دیتی ہے اچھا جی آپ کون ہیں اے میرے کو دو منٹے اور کھل ہوتا ہے میں سب کتل کتل داتے رہیں اچھا آپ کون ہے جی میں جیلر ہوں اچھا رام کو اپنی پیٹی کا رشتہ دینا چاہتا ہوں اچھا رام وہ کیسے جیل دا سب تو تگڑا چوہ اینے بڑے ہیں رام تم تو نہ ایسے کہو اچھا جی آپ کے ساتھ کون ہے یہ میری پتنی ہے اچھا جی آپ کے ساتھ کون ہے یہ میری پتنی ہے اچھا جیلر دی بڑی دیکھو تو میں نو سوفیہ دیتی ارے رام تم ہماری بیٹیا کے ساتھ سادھی کیوں نہیں کرتے ہو رام ایک بار دیکھ لو تم دنگا کو بھول جاؤ گے ارونے سانو پڑھا اپنے سے ایسے رشتہ کرنا پڑھا منہ تم نے میری ہی مخبری کر دی منہ ساری زندگی ہم نے کٹھے کھایا کٹھے پیا یہ منہ کا کوئی قصور نہیں ہے آپ منہ کی سزا بھی مجھے دے دو منہ کو کچھ نہیں کہنا منہ تو میرا پیارا منہ ساتھ کھایا ساتھ پیا لو انہوں نے بڑا تشدد کیا مجھ پہ منہ کی سزا بھی مجھے دو منہ تو مجھے جان سے پیارا ہے اب اس کی جان ہی لوں گا اے بلو بلو منہ 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 پرواش ہو گئے آپ تو انسپیکٹر آپ روکتے ہیں میں پھر کو سونا لگ رہے ہیں منہ نے رام کو جان دے دی تم نے کیوں مارا اسے اسی نے میرے پاپوں کا سرکاری گواہ بننا تھا میں نے اس کو مار دیا نائک نہیں کل نائک ہوں میں اوہ یار نچی نہ جا آج اڑا روشی ہے نا تیرے باپنوں بھی میں نے دسکے ماری بھی کہ دا مریا تیرے باپنوں بھی تے پینڈوں بھی روشی نے مروایا صحیح کہا رہا ہاں مر جا وہ کیسے بیان دے کہ میرے خلاف فیر مریا روشی مرنے والا کبھی جھوٹ نہیں بولتا اب تو مرنے کے لئے تیار ہو جا ماں تو ہوتے بھی چپرے ہو روشی مہاں تاہل سب رام صاحب ہاں جی پاہی یار یہ جی پاہی کیا تھا جی پاہی ہو سا تھا کہ سورا بھاڑی جائے یوں کیوں روشی مہاں تاہ ہاں جی پاہی تم بھی ہاں جی پاہی کہہ رہے ہو پہلے بندہ مار داتا مہن مار دیں لے بھاہی رام ہمرا بیٹا نہیں ایک تفا سر تصویر دیکھ لے پتر اکاری بھی ایسا کوئی نہیں ہے ایک بیٹا جی یار رو مکاہل یا مانا جننے تو اترلے کر رہے نا میں تصویر دخائے بغیر دے دیو یار میرے تارلے نہیں آر شریف لوگر روشی مانتا توقڑا ناچے نا یار دخاؤ تصویر یہ نیرے چی تم تصویر دیکھو میں اس کو دیکھتا ہوں ہم تو اسی گالباد کرو اس کینٹا لگی نا مار دیں یہاں تصویر جب ہم دیکھو گے نا تمہیں پتا چاہے گا کہ ایسا کو بھصورت ہے باہر پٹی بھائی ادھر دیکھئے ادھر دیکھئے اے رام یہ کیا کیا بھلو میں اس کو مار دیا تو شیمانتا کو مار دیا اس نے میری بہن کو مارا تھا اے بھلو اب تو بھی برنے کے لیے تیار ہو جا دنیا کی کوئی ایسی پسٹل نہیں بنی جو مجھے مار سکے جتنے پاپ تونے کرنے تھے کر لیا اب تیرا بھی اختتام اے ماں آپ بھلو کو نہیں مار سکتے گنگا میں نے کہا نا آپ بھلو کو نہیں مار سکتے گنگا دیکھو گنجا تم کہ دیکھ رہو میں کہا نا دے او نی اکوری اٹھے ویچ یار تم مر گیا ترا کم مو گیا مریا تو بھیام دیکھ نہیں مریا نہیں ترا مو گیا کام تون میں تو دکھال دے دوں میں کامرہ لے رہے ہیں راما ویہلا بھوٹا میری کھڑی دی کتے مرگتے ہیں لو ماشاء اللہ ٹھیکی گنگا میں نے کہا نا رام آپ بھلو کو نہیں مار سکتے بھلو کو مارنے کے لیے گنگا کی لاش سے گجلنا ہوگا ہاں گنگا تیرے چار گانے فرم تھی بیر نال لے آؤ گنگا بھاگے او یارہ سوٹی کنے ماری ہے تا نمر نالے دا ذرا خیال لیا گا گنگا بھاگ چلتے ہیں گنگا 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 ماتا تیروں ڈکڑے ماتا گنگا رہ ساتھی ماتا تیروں ڈکڑے اہم ترین خبریں اب ایک کلک کے دوری پر اہم ترین خبریں آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر موسیقی